بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم این ای نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جواب پاگیا ناظرین آج آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کرونا کی آڑ میں لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں اور اس کی آڑ میں ہی کون سے ممالک کون سے ممالک کو نیچہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں دوسری جانب امریکہ نے انڈیا کو کون سے ایسے زہریلے مولک ہتھیار دے دیئے ہیں جس سے خطے میں عدم استحقام پیدا ہو سکتا ہے تو اس ایک اور بڑی خبر ہے جو آج کی پروگرم میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کینیڈا میں ایک اور کھل بوشن پکڑا گیا ہے یعنی کہ انڈیا کی ایجنسی راہ کا ایک اور کارندہ پکڑا گیا ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو ضرور کلک کیجئے تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو ملتے رہے ہیں کینیڈا کی خفیہ ایجنسی نے انڈیا کے ایجنٹ کو اس وقت پکڑا جب انڈیا نے خالستان کی تحریک کے کئی رہنماؤں کو جو کینیڈا میں مقیم ہیں ان کی حوالگی کا مطالبہ کر رکھا ہے جس کی وجہ سے انڈیا اور کینیڈا کے معاملات کشیدہ ہیں اس وقت راہ کا ایجنٹ پکڑے جانا وہ بھی کینیڈا سے انتہائی اہم واقعہ ہے اس راہ کے ایجنٹ سے انڈیا کیا کام لیتا رہا ہے دوسری طرف عراق میں چینی آئل کمپنی کے پاس راکٹ ڈاگے گئے اور وہ بھی اس وقت جب امریکہ شام میں تیل کے کموں پر قبضہ کرنے جا رہا ہے اور اپنی فوجیں بھی شام میں اتارنے جا رہا ہے کیا تیل پر عالمی جنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے اسی طرح انڈیا میں کرونا کی آرمیں ہندو مسلم پسادات کی کوشش کروائی جا رہی ہے اور مسلمانوں کے خلاف بھارت میں پرپیگنڈا جاری ہے جبکہ اگر امریکہ کی بات کی جائے تو امریکہ کے مین پوائنٹ واشنٹنگ کو بچانے کے لیے فوج کو سپیشل تاسک بھی دے دیا گیا ہے جو حملے کے وقت وائٹ ہاؤس دوسری جگہ منتقل کر سکیں گے جبکہ یہ خبر بھی ہے کہ تیاری بیرونی حملوں سے بچاؤ کے لیے کی جا رہی ہے اور آخر واشنٹنگ میں ایسا کیا ہونے جا رہا ہے کہ وہاں ایک ماہ کے لیے ایمرجنسی لگا دی گئی ہے کیا نائن الیون جیسا واقعہ دوہرانے کی کوشش تو نہیں ہو رہی ہے جلس کا الزام چین پر لگا دیا جائے گا اور خطے میں کیا تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں اب سب سے پہلے آتے ہیں کلبوشن کی طرف جن کے کلبوشن پارٹو جو کینیڈا سے پکڑا گیا اور بھارت کو پوری دنیا میں زلط کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اب انڈیا کو اپنے طور طریقے بدلنے ہوں گے وگرنا بھارتی ایجنٹ اسی طرح سے رنگے ہاتھوں پکڑے جاتے رہیں گے انڈیا نے کینیڈا میں پاکستان کے خلاف کمپین چلانے کی کوشش کی اس کے لیے ایک کینیڈا میں مقیم انڈیا نیاد کی خدمات بھی حاصل کی جو ایک میکزین کا چیف اجیٹور تھا اس کے مطابق انڈیا کی راہ پیسے کا استعمال کر کے کینیڈا کے سیاستدانوں کو خریدنے کی کوشش کر رہی تھی اور انہیں پاکستان مخالف بھڑکایا جا رہا تھا اب وہ سیاستدانوں پر پیسہ بھی خرچ کر رہے تھے تو دوسری طرف کہ جو رقم یا فنڈ کینیڈا کی طرف سے پاکستان کو دیا جا رہا ہے یہ ادھر کے سیاستدانوں کو اس طرح سے بھڑکا رہے تھے کہ وہ دہشتگردی کی مالی معاملت میں استعمال ہوگا اب اسی پیرائے میں بھارت ایف ایٹی ایف پر بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ ایف ای ایف میں کینیڈا کی طرف سے ملنے والی سپورٹ جو پاکستان کو مل رہی تھی ختم کیا جا سکے اب لیکن کینیڈا کی ایجنسیوں نے بھارتی ایجنٹ کو پکڑ لیا تو بھارت کو پوری دنیا میں زلت رسوائی اور زلالت ملی انڈیا کو محسوس ہو چکا ہے کہ پاکستان اس کے حلق میں وہ کانٹا بن چکا ہے جو کشمیر کو کسی صورت نگلنے نہیں دے رہا کشمیر سے بھارت تک مسلم مخالف مہم کرونا وائرس کی آڑ میں شلائی جا رہی ہے کہ مسلمان جو کرونا لے کے آئے ہیں اور اس کی بہت سی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر آپ دیکھ سکتے ہیں حتیٰ کہ مسلمان جو کرونا میں مبتلا ہو رہے ہیں ان کو الگ سے وارڈ میں رکھا جا رہا ہے جبکہ ہندووں کو الگ سے وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ رکھا جا رہا ہے بھارتی اکٹر اجاز خان کو گرفتار کیا گیا کہ وہ مسلم مخالف مہم پر بول پڑے تھے موڈی کو یہ بلکل برداشت نہیں ہوا اور انہیں اٹھا کر جیل میں بھیج دیا گیا اور اب سوشل میڈیا پر مسلمانوں کو الگ رکھنے کی مہم چلائی جا رہی ہے بھارت کو خطرہ یہ ہے کہ پاکستان ہی ان مسائل پر آواز اٹھائے گا اور اس طرح پاکستان کی پوزیشن مضبوط ہوتی چلی جائے گی بھارت کو ہر طرف سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے افغانستان میں تالبان کی آمد کے ساتھ ہی اب بھارت کے پاس آخری ہتھیار ایف ایٹی ایف بچا ہے لیکن آئی ایم ایف کی طرف سے غیر مشروط کرزیس ملنے پر انڈیا کو شدید مایوسی اٹھانا پڑ رہی ہے انڈیا کو یہ بھی خطرہ ہے کہ سکھوں کی خاصتا تحریک جس میں وہ کہتے ہیں کہ دو ہزار بیس میں انہیں آزادی مل جائے گی یہ وہی سال چل رہا ہے اور اس کی مرکزی قیادت کینیڈا میں موجود ہے جبکہ سکھوں کی ایک تعداد کینیڈا میں بڑے حکومتی عہدوں پر فائز ہیں بھارت کی جانب سے کئی مرتبہ کینیڈا کو پیغام دیا گیا کہ سکھوں کو کیبنٹ سے فارغ کیا جائے لیکن جسٹن ٹروڈو جو کہ بڑے دور اندیش ہیں انہوں نے مودی کی بات پر کان نہیں دھرا تھوڑا سا چند درسہ پیچھے چلے جائیں تو کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو جنہوں نے بھارت کا دورہ کیا وہاں پر بھی انہیں سرد مہری کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے بعد انہوں نے جلتی پر تیل والا کام کیا یعنی کہ جسٹن ٹروڈو انڈیا کے جب دورے پر تھے تو وہ گردوارے پہنچ گئے وہاں پر بھی وہ گئے اب اگر دیکھا جائے دوسری جانب تو پاکستان میں کرتار پر رہداری بن چکا جسے سکھ برادری ہے جو سکھ لوگ ہیں اسے لہنگا کہتے ہیں وہ اسے بڑا آن کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بڑا خوش آئین قدم خالصتا تحریک تیز ہونے کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے اب کینیڈا میں رہنے والے سکھوں نے ڈیم فنڈ میں چندہ دیا تھا پاکستان کو اور پاکستان کا ویزرڈ بھی کر چکے ہیں بڑی تعداد میں کینیڈا میں جو مقیم سکھ ہیں اب کینیڈا میں انڈیا کا ایجنٹ پکڑے جانے کے بعد انڈیا کو یہ اعزاز حاصل ہو چکا ہے کہ اس کے سب سے زیادہ ایجنٹ دنیا میں پکڑے جا چکے ہیں اور اب بات کرتے ہیں امریکہ کے امریکہ اپنا موڈ چین کے خلاف پوری طرح سے بنا چکا ہے ہر طرح کے ہتگنڈے استعمال کرنے پر غور کر رہا ہے اب انڈیا کو ہتھیار دے کر بھارت کو پش کر رہا ہے کہ وہ بحیرہ عرب میں حالات خراب کریں کیونکہ جو دیئے گئے ہتھیار ہیں وہ نیوی کے زیرے استعمال میں رہتے ہیں جس طرح کرونا کی آرمے مسلمانوں کے خلاف محاز کھولے جا رہے ہیں اسی طرح امریکہ نے بھی چین کے خلاف محاز کھول رکھا ہے امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ ٹرمک کرونا کا ذمہ دار چین کو قرار دے کر آگ سے کھیل رہے ہیں کیونکہ اس وقت ٹرمک کی اپنی شخصیت دعو پر لگی ہوئی ہے اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ چین اس صورتحال میں کس طرح سے وننگ سٹیج سے گزر رہا ہے